اب کہت کے سال شروع ہو چکے ہیں اور مصر ظاہرہ اس وقت سب سے بڑی سیولائزیشن تھی شام کے لوگ بھی وہاں آئے غلے کی تلاش میں اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس تکلیف سے گزر رہے تھے اگرچہ وہ پیغمبر کی اولاد تھے ان کے والد بھی زندہ تھے لیکن ان زمانوں میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اوپر دیکھو توس ہونا نیچے دیکھو توس ہونا بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے سیدھی سی بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جا اخوة یوسف اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی ظاہر غلے کی تلاش میں پہنچ گئے الٹیمیٹلی وہاں تک یقیناً اس میں چیزیں سکپ ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا ہوگا کہ اس طرح آپ کے بھائی آ رہے ہیں ورنہ اتنی بڑی پوسٹ کے پر جو بیٹھا ہوا شخص ہے اسے نچلے کے معاملات کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون لوگ غلہ لے کے جا رہے ہیں اور کس کس ملک سے آ رہے ہیں ایک اجمالاً تو تعرف ہو سکتا ہے لیکن سپیسیفکلی ایسا نہیں یقیناً یہ تو کٹ دا سٹوری شارٹ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سکپ کیا اس کے پیچھے وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا اور انہوں نے ڈیوٹی لگا دی ان دنوں میں تو شہروں کے گرد فصیلیں ہوتی تھی اور دروازوں کے ذریعے لوگ انٹر ہوتے تھے پورا انٹری کا رکارڈ ہوتا تھا یوسف علیہ السلام نے وہاں بتا دیا ہوگا یقیناً کہ اس طریقے سے جو لوگ آئیں گے شام سے تو مجھ سے ان کی ملاقات ضرور کروانی ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ ڈراما سیریل جو فلمائی ہے ایران والوں نے اس میں سب کچھ دکھایا ہے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ بس وہ داخل ہوئے ان پر فَعَرَفَهُمْ تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈبل صاحبہ ہیں یوسف علیہ السلام کے صاحبہ بھی ہیں اور یقوب علیہ السلام اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر کی ڈریکٹ اولاد ہیں اس کے باوجود وہ نہیں پہچان سکے کہ یہ سامنے جو عزیز مصر کے عوضے کے اوپر فائز ہے شخص یہ ہمارا بھائی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ بابد شاہی کوئی نہیں جو کہتے ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پیغمبر کو نہ بتائے انہیں نہیں پتا چلتا باقی لوگ تو پھر آپ چھوڑ دیں وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے خوراک کا پورا بندوبست کر دیا جس کے لیے وہ لوگ آئے تھے قَالَ تُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ تو انہوں نے کہا اب ظاہرہ اس میں ٹوکٹ دا سٹوری شارٹ ہے یقیناً انہوں نے کانفیڈنس بھال کیا ہوگا ان کی پوری رودات سنی ہوگی کہ بھئی ماشاءاللہ اتنے بھائی ہو تم تو کہاں سے آئے ہو انہوں نے بھی آگے تعرف کروایا ہوگا تو اس سے سارے کے سارے معاملات آگے چلے ہوں گے یوسف علیہ السلام نے فرینکنس شو کی ورنہ ڈریکٹ وہ کرتے تو کسی بیوکوف آدمی کو بھی اگر یہ بات کی جائے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی اس کا کیا لینا دینا ہمارے اس بھائی کے ساتھ جسے ہم چھوڑ کے آئے ہیں تو بڑے پلان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کو منیج کیا لیکن وہ تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی کیونکہ قرآن کا مقصد کسی کی بائیوگریفی ٹائنیز ڈیٹیل تک بتانا نہیں بلکہ اس سے مورل لحسن حاصل کرنا ہے لہٰذا یہ مصنگ لنکس قرآن حکیم کے اندر موجود ہوتے ہیں اب مختلف واقعات کے اندر دیکھیں وہ موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کہ اب جب اگلی دفعہ آوگے زیرہ یوسف علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ ساتھ سال اب انہوں نے تکلیف قید سالی کی کاٹنی ہے تو اگلی دفعہ جب آوگے اگر وہ یہ بھی ڈریکٹلی کہتے ہیں نا کہ اگلی دفعہ تو تم نے آنا ہی ہے تو پھر بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے کہ اسے کیسے پتا ہے کہ اگلے سال پھر قید ہوگا کیونکہ یہ تو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا تھا کہ ساتھ سال قید ہونے ہیں وہ تو بادشاہ کا وہاں خواب تھا اور یہ سارے معاملات تھے تو انہوں نے یقیناً اسی طریقے سے بات کیا ہوگی کہ نیکس بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو بھئی اس بھائی کو لے کے آنا جس کا تم ذکر کر رہے ہو چھوٹا بھائی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے بدلے ایک اونٹ کا سمان مل رہا ہے جب وہ آئے گا تو تمہیں ایک اونٹ کا سمان فالتو مل جائے گا یہ فائدہ ہوگا تو تمہارے باپ کی نسبت کی وجہ سے جو بھائی ہے یعنی ماں تو چکے لگ تھی لہٰذا باپ کا ذکر کیا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں پہمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور کتنی بہترین میں نے مہمان نوازی کی تو تم اپنے اس بھائی کو بھی اگلی دفعہ لے کر آنا اور یاد رکھنا اور یہ بات انہوں نے غصے میں نہیں کی ہوگی جو اگلی بات ہے یقیناً فرینگنس میں کی ہوگی جساں یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگلی بار آئے نا تو یار بچوں کو بھی سال لے کر آنا ورنہ میں نے تمہیں گھر میں انٹر نہیں ہونے دینا لیکن جب اتنی بڑی پوسٹ کا بندہ یہ بات کر رہا ہو نا وہ چاہے مزام میں بھی کر رہا ہو وہ سیریس لی جاتی ہے فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ اگر تم اپنے اس بھائی کو اگلی دفعہ لے کر آئے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون تو دیکھنا پھر کوئی پیمانہ تمہیں میری طرف سے نہیں دیا جائے گا اور نہ اس طرح کا قرب نصیب ہوگا ظاہر ہے کوئی سپیشل انہوں نے ان کو گیسٹ بنایا ہوگا تو اس قسم کا قرب تمہیں دوبارہ نہیں ملنا میرے پاس پھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ عَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُون تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے لیکن ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے باپ سے اور بے شک ہم اس کے اوپر اپنی پوری جو زور لگانے والا معاملہ ہے وہ کر دیں گے باقی اب باقی مرضی اب دیکھیں کہ ابھی بھی وہ اسے اس طریقے سے آن نہیں کر رہے اور دیکھیں بات کرنے کا انداز کیا کہ اس کے باپ سے بات کریں گے کہنا تو یہ چاہیئے تھا کہ اپنے اببہ سے بات کریں گے ان کا باپ نہیں تھا لیکن اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے کوئی ایکسیپٹنس نہیں دی تھی کہ ٹھیک ہے اس کے اببہ سے بات کریں گے بھی اس کا اببہ تمہارا اببہ ہے نا جواب تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اببہ جی سے پوچھیں گے اور اپنے بھائی کو لے گئائیں گے یہ ایک ایک جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ اس زمانے میں پہنچ جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بہت بڑا فرق ڈال دیتے ہیں وَقَالَ لِفِتِيَانِهِ جَعِلُو بِضَوْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پر غلام تھے جو اس خدمت کے اوپر معمور تھے ان سے کہا کہ یہ جو کچھ سازو سمان ساتھ لے کے ہیں جس کے اوپر انہوں نے غلہ خرید ہے گندم واپسی پر ان کو بتائے بغیر وہی جو گندم کی بوریاں ہیں ان کے اندر ان کا وہ سارا سمان رکھ دینا اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا یہاں پہ یہ نہیں ذکر کے ان کی کرنسی وہاں رکھ دینا جس کے اوپر انہوں نے خرید ہے اس زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا یعنی لوگ اشیاء کے بدلے اشیاء کا لیندین کرتے تھے اسی لئے یہاں پہ الفاظ ہے کہ جو وہ سمان لے کر آئے ہیں جس کے بدلے انہوں نے غلہ خرید ہے واپسی پہ وہ سمان ان کے غلے میں رکھ دینا لعلہم يعرفونہا تاکہ وہ پہچان لیں میری اسم مان نوازی کو بھی واپسی پر جب وہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں تو انہیں ہماری یہ شفقت بھی یاد آئے تو شاید وہ اگلی دفعہ لوٹ کر آ جائیں یعنی یوسف الاسلام نے پورا انشور کی ہے ہر طریقے سے ان کے لئے ایک بسات بچائی ہے کہ جاؤ گے کدھر اتھے ہی آو گے واپس فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ پس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف قَالُوا يَا عَبَانَا انہوں نے کہا اے اباجان مُنِعَ مِنَّ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَوْنَا اے ہمارے اباجان ہم سے تو وہ غلہ روک دیا گیا ہے یعنی ہمیں یہ دھمکی لگائی گئی ہے کہ اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو نہ لے کر گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ماں کی طرف سے بھی ان کو آپ ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہ جملہ جب انہوں نے بولا ہوگا اس کے اوپر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کیا ناگواری آئی ہوگی اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے بارل اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا جواب نکل کیا ہے قَالَ حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِی انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہارے اوپر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں اس بیٹے کے بارے میں بھی جس طرح کہ اس کے بھائی کے کیس میں ہوا تھا اس سے پہلے یعنی یوسف علیہ السلام آج کی لینگویج میں اسے اومن کہا جاتا ہے ٹانڈ کرنا مینہ مارنا ہاں ادو ایک آمو ایسی نہ اس کا مطلب ہے جہاں پہ ضرورت پڑھے نہ وہاں پہ آپ کسی شخص کی پرانی غلطی کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح اور یہ سنت ہے ایک پیغمبر کی لہٰذا ہم بھی جب کبھی اپنے سٹوڈنٹ سے کہیں کہ بھائی یہ پچھئی دفعہ جو تم نے کام ڈالا تھا آندہ کیمرے کو اتیاز سے لگانا ہے آڈیو اس کی صحیح طریقے سے ریکارڈ کرنی ہے اس وقت یہ ہو گیا تھا تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ انہیں یاکوب الاسلام کی سنت سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے اور ظاہرہ کے انسان لرن کرتا ہے ان چیزوں سے جس طرح تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا اسی طریقے سے اب میں اس کے معاملے میں بھی تم پر اعتماد کر لوں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَا أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اور بے شک اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے دیکھیں پیغمبر کتنے گاڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اگر کوئی تکلیف بظائر مخلوق کی طرف سے بھی اٹھانی پڑی ہے تو اسے تقدیر کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اگر اللہ کی اس وقت مرضی ہوتی تو مجھے یوسف اسی وقت مل جاتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی جو یہ سارا معاملہ ہوا اب اگلی کی استثقی آنے والی ہے وہ یہ کہ ابھی تو انہوں نے صرف یوسف الاسلام کے اخلاق کا ذکر کیا اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے بھائی ہیں وہ تو انہیں عزیز مصر کے طور پر دیکھ رہے تھے اگلی کیسی آئی وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب انہوں نے اپنا وہ سمان کھولا گندم والا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ تو انہوں نے اپنا سارا سمان جو تھا وہ وہیں پر پا لیا جس کے عوض انہوں نے گندم لی تھی رُدَّتْ إِلَيْهِمْ کہ انہیں باپس کر دیا گیا وہ قَالُوا يَا عَبَانَا لو جی ان کو ایک اور موقع مل گیا ہے کہ انہوں نے کوئی گنجائش نہیں ہے دیکھ لو کتنا اچھا بند ہے جی دیکھو تو اڑے پتروں لے کے جا رہے ہیں اس مَا نَبْغِيْ اب اور ہم کیا چاہیں گے سوائے اس کے کہ جو اتنے بڑے احسان کرنے والا شخص ہے حَادِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا کہ ہمارا جو سرمایہ تھا جس کے عوض ہم نے گندم خریدی تھی وہ بھی ہمیں لٹا دیا گیا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَذُ أَخَانَا تو اب وہ ظاہر ہے کہ اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں اپنے اہل خانہ کے لئے خوراک لے ہیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرُ اور اس کے جانے کی برکت یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کا سمان ہمیں فالدو مل جائے گا ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ اور یہ غلہ جو ہم آلڑی لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے تھوڑا اس لیے ہے کہ ہر اونٹ کے اعتبار سے انہیں ایک فیملی کا کھانا ملا تھا تو بینیامین تو گیا نہیں تھا تو اس کی فیملی انہیں اوپر دیکھیں توس ہونا نیچے دیکھیں توس ہونا تو نہیں کرنا تھا تو وہ ڈیوائیڈ کیا جو باقی کے دس بھائی تھے ان سے تھوڑا تھوڑا لے کر کیا تو انہوں نے ابباجان کو یہ کہا کہ دیکھیں پہلے ہم نے دس نے مل کے اس کی فیملی کو بھی شیئر کیا ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ اسے بھی ساتھ بھیجیں کیونکہ پہلی کھانا تھوڑا ہے یہ اپنے اسے کا کھانا تو ہمارے ساتھ لے کر آئے نا قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعْكُمْ انہوں نے کہا میں کبھی بھی اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی یہاں تک تُعْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ کہ تم میرے ساتھ پختہ اہد کر لو اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم مجھے دو لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آوگے یعنی ظاہری اثباب کے اندر پوری حفاظت کروگے سوائے اس کے کہ سارے کے سارے ہی گھیر لیے جاؤ یعنی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ تم سب کے سب پکڑے جاؤ پھر تو میں کوئی گلہ شکوان نہیں کروں گا لیکن تم سلامت واپس آجاؤ اور اسے نہ لے کر آؤ اس حوالے سے مجھے پکا اہد دو اللہ کا فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ جب انہوں نے پختہ اہد دے دیا اپنے والد کو اس حوالے سے قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس کے اوپر گواہ ہے جو تم میرے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہو میرے ساتھ اہد کر رہے ہو میں اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہوں اس سے یہ پتہ چلا کہ یوسف الاسلام کے وہ بھائی کوئی کافر نہیں تھے اللہ کے ماننے والے تھے صحابہ تھے پیغمبر کی اولاد تھے اس کے باوجود دیکھیں ان سے کتنی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اپنے بھائی کے حق میں اور پیغمبر کے حق میں وَقَالَ يَا بَنِيَّا اب جاتے ہوئے والد کا کام ہے کہ وہ نصیت کریں اپنے بچوں کو تو انہوں نے ایک کرٹیکل چیز کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا اے میرے بچوں لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِد دیکھنا کسی ایک دروازے سے اکٹھے گیارہ بھائی داخل نہ ہونا وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَحَ بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اور اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ گیارہ بھائی اس طریقے سے انٹر ہو رہے ہیں تو نظر تو لگ جاتی ہے نظر لگنا تو برحاق ہے نظر سے بچانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیت کی کہ آپ نے اکٹھے داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے جو مختلف دروازے ہیں شہر کے دو بھائی ایک طرف سے داخل ہو جائیں تین دوسری طرف سے پھر اس طریقے سے مختلف آگے جا کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيِّ اور نہیں فائدہ پوچا سکتا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اگینسٹ میرا اس قسم کا کوئی تدبیر والا معاملہ اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ بے شک حکم تو نہیں مگر اللہ کا لیکن تدبیر آپ نے ساتھ کرنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر آپ نے چھوڑ دینی ہے کہ آپ جناب دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونگ دے اور خالی پیپر دے ہیں تو فیلی ہوں گے نا کوشش کریں دعا بھی کریں سب کچھ کرنا ہے پہلال حکم تو نہیں مگر اسی اللہ کا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اسی ہستی کے اوپر توقل کرنے والوں کو توقل اختیار کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ آمَرَهُمْ أَبُوهُمْ پس جب وہ داخل ہوئے شہر مصر میں اسی طریقے پر جو ان کے والد نے انہیں تعلیم دیا تھا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے اب کتنے ہفتوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے وہ یہاں ڈسکس نہیں ہوا ڈریکٹ وہ شہر مصر میں داخل ہو گئے اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اوپر ورڈک دے رہے مَا کَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْهِ یہ جو یوسف الاسلام کے والد کا مشورہ تھا اپنی اولاد کو وہ نہیں فائدہ پوچا سکتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہے گئے اللہ سوائے اس کے کہ حاجتن فی نفسی عقوب قووہا کہ یوسف الاسلام کے جو دل میں ایک خیال تھا جو انہوں نے پورا کیا ظاہر ہے کہ اتیاط والا معاملہ تو ہے اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیٹاگوریکل ڈنائن نہیں کیا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دعائیں اذکار اور اسی دیکھے سے اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن جو تقدیر میں تکلیف آنا لکھی ہوئی ہے وہ بارال آنی ہے وہ نہیں ٹلے گی البتہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا یا یہ تدبیر اختیار کرے گا تو میں اس کے لئے یہ معاملہ بدل دوں گا وہ بدل جائے گا یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے ورنہ تو دعا کی اہمیت ہی ختم ہو جائے نا اس لئے اللہ تعالی نے ساتھ کیا بات ارشاد فرمائی وَإِنَّهُ لَذُوعِ عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور بے شک یاکوب علیہ السلام صاحب علم تھے اس علم کے سبب جو ہم نے ان کو سکھایا تھا یعنی یہ اللہ تعالی نے سکھایا تھا کہ نظرِ بَد سے بچنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تو اللہ تعالی نے یہ معاملات ضرور سکھائے میں اذکار کی شکل میں تدبیر کی شکل میں لیکن بارالعقیدہ یہ کلیر کر لیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے پھر اللہ تعالی کو کوئی گلہ شکوہ نہ کرے بلکہ اسے تقدیر کا حصہ سمجھے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ایسا ہونا ہی ہے اور یہ سب کچھ انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ہوا صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوا جو تکلیب پہنچ نہیں ہے تو پہنچ نہیں ہے اب دیکھیں غزوہ عود سے ایک دن پہلے سہی بخاری میں آتا ہے نبیل اسلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ان کے سامنے ایک گائے زبا ہو رہی ہے تو نبیل اسلام نے غزوہ عود سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے خواب دکھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام کو تکلیب پہنچے گی اس جنگ کے اندر وہ پہلے ہی دکھا دی گئی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں نبیل اسلام نے دعائیں نہیں کیوں گی اس مسئیبت کو ٹالنے کے لیے یقینت اپنی تو پوری تدبیر استعمال کی ہوگی لیکن جو تکلیف آنی تھی وہ تو آئی تو یہاں پر بھی جو تکلیف یعقوب علیہ السلام کے حصے میں لکھی تھی وہ تو آنی تھی ایک تکلیف سے تو بچ گئے کہ نظر نہیں لگی لیکن دوسری تکلیف جو بڑی تھی کہ جس بیٹے بنیامین میں وہ اپنے گم شدہ بیٹے یوسف کو تلاش کرتے تھے وہ بھی جاتا رہا مشکلیں پڑی اتنی کے آسان ہو گئیں اب یہ آخری درجہ کی تکلیف ان پہ آ گئی اور اس سے یعقوب علیہ السلام کو بھی کلک کر گیا کہ اب یہ جو اتنے بڑے لیول کی تکلیف میرے پر آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میرا امتحان باقی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ توحید کے حوالے سے پیغمبر کے کیس میں تو بہت سینسٹیو ہے یوسف علیہ السلام سے جو شدید محبت تھی نا وہ پیغمبر کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کہ مخلوق کی محبت اتنی دل میں گھر کر جائے کہ کہیں توحید کمپرومائز ہو جائے اگرچہ پیغمبر کی توحید کبھی کمپرومائز نہیں ہوئی لیکن جس آلہ درجہ کی توحید ہے کسی لغزش بھی برداشت نہیں کی جاتی اور وہ جو لغزش والا معاملہ تھا اس کی کمپنسیشن بھی یعقوب علیہ السلام نے تلاش کر لی تھی بنی امین میں وہ اپنے اس بیٹے یوسف کو دیکھتے تھے جب تک بنی امین کو الاغ نہ کیا جاتا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کی جو تکلیف ہے وہ اپنی اپیکس کو نہیں پہنچنی تھی جو قرآن میں بھی آیا ہے کہ اہل ایمان اور انبیاء پکار اڑتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یہ مدد اس وقت قریب آتی ہے جب اپنے اپیکس کو معاملہ پہنچ جاتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف تو جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے محل میں ظہر ہے یوسف علیہ السلام نے تو پہلے ڈیوٹییں لگائی ہوئی ہوں گی آگے جی آوَا اِلَيْه تو انہوں نے اپنے قریب بلایا اخوہ اپنے بھائی کو جو ان کا بھائی تھا بھائی تو سارے تھے جو والدہ کی طرف سے بھی قومن تھا قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوك تو ان کا بے شک میں تیرا بھائی ہوں گمشدہ بھائی جو یوسف اب یہ بات کرنے کے لیے انہوں نے کتنا ٹائم لیا ہوگا کتنا ذہن بنایا ہوگا اور اس کے بعد یہ بات کی ہوگی ورنہ تو انہوں نے خوشی سے کیا ان کا حال ہونا تھا تو وہ ساری کی ساری چیزیں ضبط والی کی اور وہ انہوں نے اس فلم کے اندر فلم آیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا میسیج ان تک بہنچایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو اب غم زدہ نہ ہونا جو کچھ ان بھائیوں نے کیا خواہ وہ یوسف الاسلام کے ساتھ کیا یا ان کے بعد بینیمین کے ساتھ بھی کیا اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ اسے وہ مرتبہ تو نہیں دیتے ہوں گے جس کے بڑے بھائی کو انہوں نے مرتبہ نہیں دیا جیلیسی فیکٹر کی ورہ سے اور اسی بڑے بھائی کی محبت کو جس بھائی کے اندر ان کا والد تلاش کرتا تھا تو اسے بھی کبھی ایکسیپٹس نہیں ملی ہوگی یقیناً اس میں تو کوئی بات دوسری رائے ہوئی نہیں سکتی اسی لئے یوسف الاسلام نے تسلی دی اب پھر وہی سٹیج آگی کہ جب پورا ساز و سمان انہوں نے دے دیا ان کو تو اب یوسف الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب سجھائی کہ آپ اس طریقے سے کریں اور اس بھائی کو روک بھی لیں اپنے پاس اور باقی بھائیوں کو پتا بھی نہ چلے اور وہاں پر جو قانون تھا اس کی وائلیشن بھی نہ ہو اور اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا قضا علی کا کدن علی یوسف یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا کیا سکھایا تھا اب یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں توریہ بھی ہے تقیہ بھی ہے لیکن جب کیٹسٹروفی کنڈیشن ہو تو اس طرح کی تدبیر اختیار کرنا یہ جائز ہے جب وہ پورا سازو سمان ان کو دے دیا جعل السقایت فی رحل اخی تو انہوں نے اپنا ایک قیمتی جو پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کے سازو سمان میں رکھ دیا ثم اذنا مؤذنن اور پھر ایک پکارنے والے نے پکارا اور ظاہرہ فوراں تو نہیں پکارا وہ سمان میں طریقے سے رکھ دیا اس کے بعد وہ کافلہ روانہ ہو گیا پیچھے سے عوال لگائی کیونکہ یہ ایک عوال لگانے والا جو عوال لگا رہا ہے تو یقینا تھوڑا وہ دور چلے گئے ہوں گے ورنہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ پیچھے کیا پلان ہو رہا ہے اس نے عواز دی ایتو ہل عیر انکم لسارقون اے کافلے والو بے شک تم تو کوئی شک نہیں اس کے اندر کے چور ہو ضرور چور ہو قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر جواب دیا کہ تمہاری کونسی چیز گم گئی ہے جس چوری کا الزام ہم پہ لگا رہے ہو ہم تو وہی غلہ لے کے نکلیں چوری کہاں سے کر لی قالوا نَفْقِدُوا سُوَاعَ الْمَلِكُ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے نا اس کا ایک پیالہ ہے بڑا قیمتی وہ گم ہو گیا وَالِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرُ اور جو شخص بھی ڈھونڈے گا نا اسے ہم ایک اوٹ کے برابر غلہ فری دے دیں گے انعام کے طور پر اور پکا کر دیا کئی شک بھی نہ پڑے تو مدب اس کے بعد انہیں یقین آگیا ہوگا کہ یقیناً کوئی چیز گھومی بھی ہے کوئی ہمارے خلاف پلان نہیں ہو رہا وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ اور اس ندا دینے والے نے کہا کہ میں اس کا زامن ہوں کہ اگر کوئی یہ گمشدہ پیالہ لے آئے جہاں سے بھی لے آئے تو ہم اسے ایک اوٹ کے برابر غلہ دیں گے قَالُتَ اللَّهِ انہوں نے کہا اللہ کی قسم لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ بے شک تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم کوئی زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہم تو خود دو وقت کی روٹی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں خدا خدا کر کے ہمیں یہ غلہ ملایا تو ہم نے اس قسم کی حرکت کیوں کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے اتنا بڑا فساد کھڑا کر لیں اتنی بڑی سلطنت کے ایک بڑی پوسٹ کے بندے کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لوجیکلی تو بار ٹھیک ہے وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اور ہم اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ ہم کوئی چوری کرنے والے نہیں ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِن كُلْتُمْ كَاظِبِينَ تو یوسف علیہ السلام کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ اور تمہارے کافلے میں سے ہی کوئی مال نکل آئے اب چونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو سزا وہاں پہ رائج تھی بنی اسرائیل کے اندر ٹریڈیشن میں وہی انہوں نے بتا دی کہ بھئی ہم تو اپنے چوروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ انہوں نے کہا کہ بدلہ یا سزا اس چیز کی کہ جس کے سمان میں وہ چیز نکل آئے فَهُوَ جَزَاؤُهُ تو وہی اس کا بدلہ یعنی اس کو تم نے غلام بنا لینا ظاہر ہے غلامی منہ سسسٹم تو چل رہا تھا اس طریقے سے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں سزا دیا کرتے ہیں یعنی ہمارے علاقے میں تو یہی چلتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہی تو چاہتے تھے اور یوسف الاسلام کو یہ پتا تھا کہ ان کے علاقے میں یہی کچھ ہوتا ہے اگر وہ یہ بات چھپاتے بھی نا تو یوسف الاسلام نے یہی کہنا تھا کہ ادھر کے قانون کو چھوڑو تم بتاؤ تم کیا سزا دیتے ہو کیونکہ یوسف الاسلام کو تو پتا تھا کہ میں نے اس کے اوز اپنے بھائی کو روکنا ہے اور وہ انہوں نے اپنے مو سے بول کے کہہ دیا فَبَدَعَ بِأَوْعِيَاتِهِمْ قَبْلَا وِعَائِ اَخِي پس انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی بینی امین جو ان کا بھائی تھا اس کے سمان سے پہلے باقی لوگوں کے سمان کی ڈریک ٹو دو سے شروع کرتے ہیں تو پھر بھی ڈسکلوز ہو سکتی یہ چیز کے یہ تو پورا پلان ہوا ہے تو انہوں نے کہا پہلے باقی چیک کرو نا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ اس کو ہم نے سنگل اوٹ کیا ہوا ہے قَبْلَ وِعَائِ اَخِي ان کے بھائی کے ساز و سمان کی تلاشی سے پہلے باقیوں کی لی فُمَّسْتَخْ رَجَحَ مِن وِعَائِ اَخِي اور اس کے بعد انہوں نے آخر کار وہ پیالہ ریٹریو کری لیا ان کے بھائی بنی امین کے سمان میں سے قَذَالِكَ كِدْنَا لِي يُوسف یہ وہ تدبیر ہے جو ہم نے یوسف کو سکھائی تھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ تدبیر اگر بخاری شریف میں آئی ہوتی نا تو منکرینِ احادیث کے ہاتھ میں اتنا بڑا کورا آ جاتا کہ دیکھو یار پیغمبر کا کریکٹر اتنا آلہ درجے کا پیغمبر اس قسم کا دھوکہ دے گا سو طریقے ہو سکتے تھے اس کو روکنے کے اس طریقے سے دھوکہ دے کے اپنے بھائی کو روکا لیکن جو کہ یہ واقعہ قرآن کے اندر ہے قرآن کا انکار نہیں کر سکتے تو وہ اس کی تعویل کریں گے جس طریقے سے میں نے کی تو یہ ساتھ ساتھ میں اس لیے کلیریفائی کرتا ہوں مقصد کوئی قرآن پاک کی توہین کرنا نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مبارک حسی نے ہمیں قرآن دیا اسی نے سنت اور حدیث بھی ہمیں دی تو جو احادیث صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ان کا مزاق صرف اس وجہ سے اڑانا کہ وہ حدیث کے اندر آگئی یہ بات اور اس قسم کے اکل کے گھوڑے دڑانا کہ اس میں توہین کا پہلو ہو تو یہ بالکل غلط بات تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف منصوب کیا کہ یہ ہم نے یوسف کو سکھایا تھا صرف یوسف علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منصوب کیا جاتا پھر بھی یہ کوئی راستہ نکال لیتے کہ یوسف علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اجتہات تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے سکھایا کہ ایسے کرو مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَوْهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ یوسف علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا وہاں جو بادشاہ کا قانون تھا اس میں کہ وہ یوں اپنے بھائی کو روک سکتے سوائے اس طریقے کے جو انہوں نے اختیار کیا اس کا مطلب ہے کہ انصاف کا نظام کیسا تھا اتنی بڑی پوشٹ کا بندہ بھی ایک فارنر کے ساتھ اس زمانے میں جبکہ ایک سمجھ لیں ملوکیت تھی کنگ شپ تھی زیادتی والا کام نہیں کر سکتا اس کے اندر یہ پوشید ہے کہ یہ اتنی بڑی سیولائزیشن کیوں اتنی سکسیسفل چل رہی تھی عدل کے نظام کے اوپر جو مولا علی کا کال ہے کہ کوئی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے بغیر عدل کے نہیں چل سکتا وہ اپنے تمام گمراہ کن عقائد اور نظریات کے باوجود عدل کو اسٹیبلش کیے ہوئے تھے حتیٰ کہ یوسف الاسلام جو اتنے قریبی ہیں بادشاہ وقت کے مین پوسٹ کے اوپر ہیں وہ بھی نہیں کسی کو نہ حق روک سکتے تھے جب تک کہ وہ یہ طریقہ تدبیر تقیہ توریہ جو بھی اس کے لئے لفظ استعمال کریں اختیار نہ کرتے اللہ ایشاءاللہ ہامگر اگر اللہ چاہی یعنی اللہ تعالی اگر زبردستی کوئی کرنا چاہتا تو کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتا لیکن ظاہرہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا وے تو انہوں نے بھی ایک طریقہ اختیار کیا نرفع درجات من نشاء ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے اور سب سے اوپر تو اللہ ہے یعنی اللہ تعالی نے اس میں ایک واضح اشارہ کی ہے کہ کوئی کتنا بھی سمجھدار بن جائے کتنا ہی کوئی مضبوط قانون بنا لے بارحل علم کی بنیاد پر کسی معاملے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس قانون میں جو سکم بھی کوئی موجود نہیں ہے اس کے باوجود اپنے حق میں اسے استعمال کریں اپنے علم کی برکت سے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اب بھائیوں کو موقع مل گیا انہوں نے تو کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی عزت تو بچائیں نا چوری کی ہمارے بھائی نے اب انہیں تو نہیں پتا اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا یہ تو بزرگ کی دلوں کا حال جانتے ہیں نا جو بزرگوں کے بزرگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو کہانی کرائی گئی وہ ابن کسیر نے بھی یہ کہانی لکھی ہے البدایہ میں کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک یہ صحابی کے ناک میں بیٹھنے والی دھول اور یہ سارا کچھ تو اس کو کوئی غوث کتب اب دال نہیں پہنچ سکتا تو یہاں پہ تو غوثوں کے غوث ہیں ڈبل صحاب ہیں یوسف الاسلام کے بھی اور یقوب الاسلام کے اس سے بڑھ کر یقوب الاسلام کے ڈریکٹ بیٹے ہیں بگوٹن سان ہیں انہیں ذہا نہیں پتا چلا قالو این یسرق انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کیے نا بینی امین نے فقد سرق اخل لہو من قبل تو کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا بھائی بھی چوری تھا اچھا اب دیکھیں کڈی دشمنی ڈیموار لڑے نے کیسی سمال کے رکھی سی انہوں نے گال ایک ظلم کیا اس سے آپ کو بتا چلا کہ ابھی تک اندر کی پلیدی نہیں گئی بھی تھی وہ رو رو کے مافیاں جو مانگی تھی انہوں نے اپنے والد سے وہ سب ڈراما بازی تھی سیدھا انہوں نے انظام لگایا کہ بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کا وہ بھائی بھی تو چوری تھا نا اور یہاں تو قرآن نے اتنا نکل کیا ہو سکتا انہوں نے آگے یہ کہا کہ آپ بھی بڑا شوق تھا نا کہ اس پر انہوں لے کے آوا اتاقلو اسی وقت سے نہیں اسی لئے آنے دیکھیں دیکھیں کام پایا ہے نا پتہ نہیں کینئے گلہ کی دیا انہیں نے یا ان سے نہ کیوں آپس میں تو کیوں گی اچھا اب قرآن تو خموش ہے کہ یہ جو الزام لگایا چوری کا یوسف الاسلام کے اوپر ان کے بھائیوں نے کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے اور وہ یوسف الاسلام پہ جو فلم آئی ہے نا ایران والوں نے انہوں نے ایک واقعہ اس میں فلم آیا ہے کہ یوسف الاسلام جب اپنی ینگ ایج میں تھے نا تو یوسف الاسلام ظاہر ہے ایک غیر معمولی پرسنیلٹی تھے تو ان کی پھپی ان سے بڑی محبت کرتی تھی انہوں نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور وہ اپنے بھائی سے کہتی تھی کہ کچھ دن کے لیے یوسف کو میرے پاس بھیج دو جسنا آپ کو ہوتا ہے بہنیں تو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ اپنے خامدوں سے بھی لڑائیاں لے لیتی ہیں یہ لاڑا بات ہے کہ شادی کے بعد جب وہ اپنی بھانجی اور بتیجی کو لے کے آئیں تو وہ دشمن اول وہی خالہ اور پھپی بن جاتی ہے یہ لاڑا بات ہے کیونکہ اپنی سلطنت میں تو کوئی شیئر نہیں کرنے دیتا شرک تو دیکھیں بندہ بھی نہیں برداشت کرتا اللہ نے کہاں سے برداشت کرنا ہے عورت شرک نہیں برداشت کرتی وہ شرکی ہو رہا ہوتا ہے بیٹا شیئر ہو رہا ہوتا ہے کچن شیئر ہو رہا ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی پھپی اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اس کو کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑتے تھے تو انہوں نے بھی ایک ہیلا کیا تھا اسی طریقے سے ایک قیمتی لباس تھا جو یوسف علیہ السلام کے سمان میں انہوں نے چھپا لیا اور پھر کہا کہ میرا اس طریقے سے وہ سمان نہیں مل رہا تو یعقوب علیہ السلام بھی اس زمانے میں کوئی علم غیر والا معاملہ تو نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتا دے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی جس کے بھی سمان سے نکلتا ہے اس کو پھر تم اتنے دن کے لیے اپنے پاس رکھنا تو یوسف علیہ السلام کے سمان سے وہ نکل آیا اور وہ بھوپی چند دن کے لیے ان کو لے گئی یہ واقعہ فلم آیا ہے انہوں نے اس فلم کے اندر اور اس کی طرف اشارہ تھا ان کے بھائیوں کا کہ بچپن میں یوسف جو اس کا بڑا بھائی تھا وہ بھی چور تھا اس نے بھی یہ کیا تھا ورنہ تو کوئی اور کرینہ بنتا نہیں یقیناً کوئی ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کوٹ کیا حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو کوئی چوری نہیں کیوئی تھی اب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا فَأَسَرَّهَا يُوسف یوسف علیہ السلام نے اس معاملے کو چھپا لیا فی نفسی اپنے جی میں وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور یہ ظاہر نہ کیا اور جی ہی جی میں کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌ مَكَانَا کہا کہ تم ہی ہو اصل میں شریر بری جگہ پر تم ہی کھڑے ہو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَتَصِفُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو نا اپنے بھائی کے اوپر ظاہر ہے وہ تو خود تھے اور این ممکن ہے وہ پھوپی والا واقعہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی یہ بھائی جس یعنی طریقے سے بیہیو کر رہے تھے جھوٹا الزام بھی لگا سکتے تھے لیکن چونکہ پیغمبر کی اولاد تھے صحابی تھے ہو سکتا ہے آپ کو فتوہ نہ لگا دیں گستاخِ صحابہ کا تو یقیناً کسی انہوں نے واقعہ کوئی بنیاد بنا کے ایسے کیا ہوگا یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یوسف الاسلام کو اگرچہ یہ پتا چل گیا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن انہوں نے ان کو اس وقت نہیں بتایا کیونکہ ابھی انہوں نے اپنا پلان پورا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں تھی لیکن دل میں انہوں نے کہا کہ تم شریر لوگ تم ہی ہو تو ایک پیغمبر بھی اپنے جذبات کو اس حد تک تو قابو میں لا سکتا ہے کہ زبان سے اس کا اظہار نہ کریں لیکن دل کے اوپر کسی کا کٹرول نہیں ہے انسان تو بہرحال انسان ہے اسی لئے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے نبیل اسلام دل کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے زیادہ زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ واشی کو کوئی تکلیف نہ دیتے اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ اس کے لئے استعمال نہ کرتے اس پہ تو کنٹرول انسان کر سکتا ہے دلی کیفیت پہ کون کنٹرول کر سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر یہ پیغمبر کا کیس ہے اور وہ اپنے چچا کے بارے میں تو جن لوگوں نے نبیل اسلام کی اولاد کو زبا کیا ٹھیک ہے اور الٹا ان کی وقالت کرنے والے لوگ ان کے فضائل ہمارے سامنے بیان کریں تو ہم تو یہ کہیں گے کہ کس مو سے تم قیامت والا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے وہ تقدیر میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن جو ذریعہ بنے اس تکلیف کا ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم ان کا نام اترام سے لے لیتے ہیں بس اب ہم سے تم ان لوگوں کے فضائل سننا چاہتے ہو تو بھئی ایسا نہیں ہو سکتا چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ تو نبیل اسلام اس تکلیف کو بھولا نہیں سکے یہاں پہ بھی دیکھیں یوسف الاسلام نے دل میں تو کہا نا کہ تم ہی شریر ہو اور یہ نہ سمجھے گا کہ دل تک بات رہی ہے جب موقع آئے گا وہ بتائیں گے بھی کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا لیکن اس وقت بس دل میں انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہی ہے شریر اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں قالو یا ایوہ العزیز اب انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اِنَّ لَهُ أَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا بے شک اس کا باپ جو ہے نا وہ تو بہت بڑا ہے فَخُضْ أَحَدَنَا مَكَانَا تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں اِنَّا نَرَوْكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک ہم نے تو آپ کو بڑا نیکوکار پایا ہے آپ بڑے مہمان نواز ہیں تو ہماری ایک چھوٹی خواہش پوری کر دیں آپ کو تو غلام ہی چاہیے نا ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں ہمارے اببا جان تو ظاہرہ اببا سے تو محبت کرتے ہی تھے یہ نہیں تھا اببے کی محبت کی خاتر تو انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا انہوں نے کہا اببا جان تو ہمارے اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے تو آپ اس طرح کریں ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا کیا وہ اپنے باپ کے ساتھ اہد لیا تھا انہوں نے اگر جب تک ہم سب کے سب نہ گھیر لیے جائیں اس وقت تک ہمارا یہ عذر قبول نہیں ہوگا تو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں تاکہ ہم اپنے والد کو یہ کہہ تو سکیں کہ اببا جان دیکھیں ہم نے اپنے فلان بھائی کو فدیہ کے طور پر دے دیا ہے اور شاید اس وقت وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح ہمارے دادا نے کیا تھا کہ اسماعیل الاسلام کی قربانی کا جب معاملہ ہوا تھا تو فدیہ کے طور پر مینڈا نازل ہوا تھا دیکھیں ہم نے تو اپنے بھائی کو ایک فدیہ کے طور پر دے دیا ہے آپ کے اس چور بچے کے پیچھے ظاہرہ وہ تو چور ہی سمجھ رہے ہیں انہیں تو حقیقت نہیں بتا وہ تو ظاہر پر فتوہ لگا رہے ہیں بلکل ٹھیک لگا رہے ہیں ان کے سامنے ہوا ہے سارا معاملہ تو ان کا ہمارے ابباب بوڑے ہو چکے ہیں مطلب غم وہ نہیں سائے سکیں گے تو آپ مربانی کریں اتنے نیک آدمی ہیں قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ اَوْ مَعَاذَ اللَّهُ آگا ایک قرآن ہی چاہے آجے مَعَاذَ اللَّهُ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ اَنَّأْخُذَ اِلَّا مَوْ وَجَدْنَا مَتَاعِنَا عِنْدَهُ انہوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس کیس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جس کے سمان میں ہم نے وہ قیمتی پیالہ پایا ہے اِنَّا اِذَلَّ ظَالِمُونَ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس قسم کی کوئی حرکت کریں کہ ہم پکڑ لیں کسی ایسے شخص کو جس کے سمان میں وہ نہیں نکلا تو ہم تو ظالموں میں شمار ہو جائیں گے ایسا کام ہم بالکل نہیں کر سکتے فَلَمَّسْتَيْعَسُ مِنْهُ خَلَصُونَ جِيَّا پھر جب وہ مایوس ہو گئے پہلے تو بڑی انہوں نے زور لگایا کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو قائل کریں یعنی کہ عزیز مصر کو انہیں تو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے تو پھر وہ ان سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے قَالَ كَبِيرُهُمْ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے ایک پختہ اہد لیا تھا اس حوالے سے وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ فِي يُوسف جبکہ اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کچھ کر چکے ہو اچھا یہ کرنے والوں میں خود بھی شامل تھے اپنے بھائیوں کو اس لیے مخاطب کر رہے تھے کہ یہ ان میں سے ذرا نرم مزاج تھے انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کوئے میں پھینک دیا جائے اس وقت بھی یہ باقی بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سسٹم کا حصہ بنے اس لیے انہوں نے اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے باقی بھائیوں کے اوپر ڈالا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي تو میں تو اس وقت تک اس سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے اببہ کی طرف سے اجازت نہ ملے تم بے شک اپنے اببہ کے پاس واپس چلے جاؤ چونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا تو جب تک مجھے وہ میرا چھوٹا بھائی یہاں سے نہیں ملتا میں تو اپنے باپ کو اب اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یَا اللَّهُ تَلَىٰ کوئی میرے والد کو وحی کے ذریعے کوئی بات بتا دے میرے لئے کوئی حکم آئے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اِرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ اب لوڑ جاؤ اپنے والد کی طرف فَقُولُو اور ان سے جا کر ارز کرو یَا أَبَانَا اے ہمارے اباجان اِنَّبْنَكَ سَرَقْ بے شک آپ کا بیٹا تو چور نکلا وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا اور ہم آپ سے وہی بیان کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ دیکھا دونوں نے یہی تھا کہ بِنِیَمِينَ کے سامان میں سے ہی وہ قیمتی پیالہ نکل آیا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ اور ہم غیب میں اس کی نگے بانی کرنے والے نہیں تھے یعنی اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ تم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح اس نے اس پیالے کو چوری کر لیا تمہارا کاؤن تھا کہ تم اسے چوری سے روکتے تو ہم غیب میں تو اس کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے ہمیں کیا پتا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا دیکھیں یہ پیغمبر کی اولاد ہیں پیغمبر کے صحابہ ہیں اور وہ اپنے اببہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ آپ کے بیٹے نے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہمیں تو غیب کا تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا اور بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں یہاں پہ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابباجان ہمیں تو نہیں پتا چلا وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے تو پوچھ لیں اس بستی والوں سے جن میں ہم رہے سب کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے اس بیٹے نے چوری کی وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا اور ان کافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ کافلہ گیا وہاں تھا جو باقی وہاں کے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے بھی آپ پوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو ہم بھائیوں پر یقین نہیں کہ ہمارے اندر کوئی جیلسی فیکٹر ہے تو باقی گاؤں کے لوگ بھی تو ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے پوچھ لیں وَإِنَّا لَصَادِقُون اور بے شک ہم ضرور آپ سے سچی بات کر رہے ہیں اب اس سے بڑی بات ہو گئی ہے یہاں تو علمِ غیب ان صحابہ کا فارغ ہوا تھا جو پیغمبر کی اولاد تھے آگے علمِ غیب جو ہے وہ حضر یقوب الاسلام کا بھی فارغ ہو رہا ہے جو انہوں نے کلیم کیا ہے وہ ہے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے آگے سے کیا کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لئے معاملہ آراستہ کر دیا ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ تو میں اب صبر ہی کروں گا یعنی جس طرح یوسف الاسلام کے کیس میں تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا وہی کچھ میرے بیٹے کے ساتھ تم نے کر دیا تمہارے نفس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی کہ یہ مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی تم چھین لو تو مجھے بتائیں کیا یہ مزاق کر رہے تھے حضر یعقوب الاسلام اسیسمنٹ ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ یہ جیلسی تو کرتے تھے تو جس طرح انہوں نے مجھ سے یوسف چھینہ یوسف اور بنی امین کی والدہ مشترکہ تھی اور یہ باقی دس بھائی ان سے جیلسی کا شکار تھے تو تم نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا کیوں کہ یوسف الاسلام کے یوں غائب ہونے سے حضر یعقوب الاسلام اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اسی کے چھوٹے بھائی بنی امین میں یوسف کو دیکھتے تھے اور اس سے ڈبل محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جس طرح تمہیں وہاں پہ جیلسی فیکٹر تھا نا تو یہ تمہارے نفسوں نے ہی تمہیں پٹی پڑھائی ہے فَسَّبْرُنْ جَمِيل تو میں اب صبر ہی کروں گا اس کا مطلب ہے کہ یوسف الاسلام کے والد یعقوب الاسلام کو جو وقت کے پیغمبر ہیں ابھی تک نہیں پتا ورنہ وہ کبھی یہ الزام نہ لگاتے ایک نبی کے شاہ نشان ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تو چھوڑ دیں کسی کافر پہ بھی اس قسم کا الزام لگائے کہ تم لوگ مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہیں تم نے خود یہ سارا کام کیا ان کی اسیسمنٹ تھی یہ اگر علم غیب والا معاملہ ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے علم غیب تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے اس کے بغیر کسی کو علم غیب نہیں ہوتا اور پیغمبر کہ بتانے کے بعد پیغمبر اپنی امت و دک پہنچاتے ہیں اسی لیے پیغمبروں کے لیے ہم نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا نبی کے لیے جو علم الغیب یا غیب کی خبر نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے انہیں معلوم چلتا ہے نہ کہ وہ خود کوئی کمپیٹنسی ایسی حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سبر کروں گا قریب ہے کہ اللہ تعالی میری ساری اولاد مجھے واپس کر دے یعنی وہ بیٹا بھی جو بڑے والا وہاں پہ رک گیا یوسف بھی واپس آجائے بنیمین بھی واپس آجائے انہو ہو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے جب مشکلات اپنی پیک پہ پہنچتی ہیں تو ہر مشل کے بعد آسانی ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بھی اگلی میری ازمائش ہے کیونکہ مجھ سے بیٹا تو لیا گیا تھا اللہ تعالی اپنے پیغمبر کے دل میں اس کی اولاد کی محبت کو بھی برداشت نہیں کرتا ایکسٹریم لیول کے اوپر توحید کے منافی سمجھتا ہے پیغمبر کے حق میں عام بندوں کے لیے تو بات چل جاتی ہے تو انہوں نے اپنے اس غم کو غلط کرنے کے لیے چھوٹے بیٹے میں اپنے اس بیٹے یوسف کی محبت کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا اب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے یہ دوسرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لی ہے یعنی مجھے اب آخری درجہ میں ازمال ہی ہے قریب ہے کہ اب اللہ تعالی مجھے وہ دوسرے بیٹے بھی واپس کرتے تو یہ ایک اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب مشکل اپنی پیک پہ پہنچتی ہے مدان نصر اللہ اللہ کی مدد کم آئے گی تو اس وقت پھر اللہ تعالی کی مدد آ جاتی ہے جب انسان کی تکلیف اپنے اپیکس کو پہنچتی ہے تو پھر انہوں نے مو پھیرا اپنے ان بیٹوں سے جو یہ بری خبر لے کے آئے تھے وقالا یا اصفہ اور کہا ہائے افسوس علی یوسف یوسف کے بارے میں وابیضت عیناہ من الحزن فہوا قضیم تو ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی غم کے سبب اور اپنے اس تکلیف کو زبد کرنے کے سبب وہ زبد بھی کرتے تھے لیکن رو رو کر ان کی آنکھیں بلکل سفید ہو گئیں اور یہ سین انہوں نے فلم آیا ہے جس طریقے سے وہ ایران والوں نے اس فلم کے اندر پہ امبر یوسف کے اندر واقعی انہوں نے سفید وہ پھر آنکھیں دکھائی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ ایکٹنگ کی ہے وہ کمال کی ہے بارل اب وہ چونکہ یوسف کو یاد کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں اب باقی اولاد ظاہر ہے وہ پھر بھڑک اٹھی وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی صحت نہ بگڑ جائے یا آپ اپنے آپ کو اب ہلاک کر لیں گے یوسف کے غم میں اسے بھلا دے کیونکہ سٹوری تو انہوں نے یہی پیش کی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا تو مرنے کے بعد سبر آ جانا چاہیے لیکن یوسف الاسلام کے والد کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہوا ہے اور انقریب اللہ تعالیٰ میری اس ازمائش کو ختم کرے گا لیکن یہ انقریب آپ کوئی تھوڑا عرصانہ سمجھئے گا یہ آلموسٹ چالیس سال لگے ہیں یہ تکلیف کاٹنی پڑی ہے انہیں جب وہ بیٹے اپنے باپ کو تسلیح دیتے ہیں تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي لَلَّهُ وہ کہتے ہیں دیکھو میں تو اپنی استکلیف کی فریاد اپنے اس دکھ درد اور مصیبت میں جو رجوع لانے والا معاملہ ہے اس غم کا وہ اللہ کی طرف کرتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ ہے کانٹے کی بات وہ پیغمبر کیا جانتے ہیں کہ مشکلیں پڑی اتنی کے آسان ہو گئیں اور اِنَّمَعْ عُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعْ عُسْرِ يُسْرًا ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے تو انہیں یہ سمجھ آگئی کہ اب یہ اس بڑے لیول کی جو تکلیف آئی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یوسف بھی مجھے واپس کر دے گا بنی امین بھی واپس آ جائے گا اور وہ بڑا بیٹا بھی مجھے الٹی میٹلی واپس مل جائے گا اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں اس کو سپورٹیو اگلی آیت بھی ہے یا بنیہ اے میرے بیٹو جاؤ اور میرے یوسف کا سراغ لگاؤ وَأَخِ اور اس کے بھائی کا وَلَا تَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ وہ ایک اکتہ تھا جو حل ہو گیا حضرت یکوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب یوسف مجھے مل جائے گا اب مجھے یقین آ گیا کہ اس تکلیف میں جو اس ایپ ایکس کو مجھے اللہ نے پہنچایا اس کے بعد میرے لیے ثانی آئے گی جاؤ اس کو تلاش کرو اِنَّهُ لَا یَيْعَسُ مِرْرُوْحِ اللَّهِ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر وہ جو ہوتے ہی ناشکرے ہیں کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اب یوسف الاسلام کے بھائیوں کو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ واپس بیسے یہاں پہ ایران والوں نے جو فلم فلم آئی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت یقوب الاسلام نے ایک خط لکھ کے دیا اپنے بیٹوں کو کہ عزیز مصر کو پیش کرنا میری طرف سے ریکویسٹ کرنا کہ میں پہلے بھی یہ تکلیف کارٹ رہا تھا تو یہ بنیامین تو مجھے واپس کرتے ہیں این ممکن ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو بارل یہ جو واپس لوٹے ہیں تو اب وہاں دیکھیں اب ان کی حالت کیا ہوئی ہے فلم ما دخلو علیہ تو جب وہ داخل ہوئے عزیز مصر یعنی یوسف الاسلام کے دربار میں حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یوسف ہیں تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر ہمیں پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے مسیبت تکلیف اور وہ تکلیف کیا بھوک کی تکلیف فاقوں کی تکلیف جس کی وجہ سے وہاں غلہ لینے گئے تھے اور ساتھ یہ والی تکلیف بھی کہ بھائی کی جدائی اس کا تو خیر ان کو اتنا غم نہیں تھا غم ان کو اپنے والد کا تھا کہ وہ اس تکلیف میں وقت گزار رہے ہیں اب ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اپنی جمع پونجی جو بھی وہ بارٹر سسٹم میں تھا جو کچھ انہوں نے اپنا کوئی اگر کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا کوئی کپڑا بنایا ہوا تھا کوئی اشیاء تھی ایسے جن کے عوض انہوں نے غلہ لینا تھا تو وہ ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں وَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلِ ہمیں آپ نے اب پورا ماب کر دینا ہے وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور ہم پر خیرات بھی کرنی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ پوری سی ہے اتنی نہیں ہے کہ جتنا ہم نے آپ سے غلہ لینا ہے تو جو کچھ ہم لے کے آئے ہیں اس کے وضع آپ نے ہمیں غلہ پورا دینا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں انہیں پسند فرماتا ہے دیکھیں عزیز مصر کے سامنے یہ قرآن و عدیث بیان کر رہے ہیں کون سے بیٹے جنہوں نے اسی عزیز مصر کے ساتھ کیا برا سروق کیا ہوا ہے یہ واضح نصیت جب ہوئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں غنہ آئے ہونا کابوت اسی قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفِ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے کیا یوسف کے ساتھ وَأَخِی اور اس کے بھائی کے ساتھ اِذْاَنْتُمْ جَاهِلُونَ جبکہ تم نادان تھے دیکھیں ان کو بینیفٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے بچپنا تھا بھائی کے ساتھ یہ کیا کہ اس سے اس کا بھائی چھین لیا اور یوسف الاسلام سے ان کا بھائی ان کا والد ان کی سرزمین چھین لی قَالُوَ أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف پھر ان کو کلک ہو گیا کیونکہ یہ ساری باتیں جمع ہوئی ہوئی ہیں اب ان کا دماغ کلک کر گیا کہ یہ یوسف لگ رہا ہے کیونکہ بینی امین کو بھی انہوں نے روکا اور اب اببہ نے بھی ہمیں بتایا کہ جاؤ واپس یوسف کو جا کے تلاش کرو میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو انہوں نے لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں قَالَ أَنَا يُوسف انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں وَهَادَا أَخِی اور یہ میرا بھائی ہے بینی امین قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بے شک اللہ تعالی نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر بے شک جو کوئی شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے سبر کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ تو بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا اب یہ جملہ دیکھنے کو تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پیچھے ذرا تکلیفیں دیکھیں وہ ساری تکلیف بھلا کر یوسف الاسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے پر بڑا فضل کی ہے اللہ کا بڑا کرم ہے لہٰذا یہ بڑے سے بڑی تکلیف بھی آئے نا تو انسان کو اس پہ سبر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے جو اللہ کی مرضی مجھے بتائیں یوسف الاسلام جیسی تکلیف کس کے اوپر آئی ہوگی اتنی تکلیف جدائی کاٹ کے باپ کی شفقہ سے محروم ہوئے والدہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی پردیس میں پلے ساری جدائی دیکھی تکلیفیں دیکھی اور سب سے بڑھ کر جو آل موست دس سال کی قید کاٹی ہے بغیر کسی جرم کے اس زمانے کی قید کتنی تکلیف دے چیز اور انڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے سبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے عجر کو زائع نہیں کرتا ہاں آخرت کے ساتھ اگر اسے دیکھا جائے انفینٹ لائف تو واقعی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ واقعی بدلہ ہے دنیا میں ان تکلیف کا تو اب سارے بھائی جب انہوں نے دیکھا ظاہرہ عوضہ بھی تھا تھوڑی بہت کوئی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر بزرگی دی ہے یعنی وہ بارہ بیٹوں میں سے آپ کو اللہ تعالی نے چنا ہے کہ آپ وارث بنیں گے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی اس چین کا جو انبیاء کی چین چل رہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی ساتھ فرمایا بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کیا ہستی تھے کہ پیغمبر تھے باپ بھی پیغمبر دادا بھی پیغمبر پر دادا بھی پیغمبر وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم تو اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر فضیلت دی وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور بے شک ہم ہی خطا پر تھے غلطی بھی مان لی کہاں اتنی بڑی سلطنت کی سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر بندہ دوسری طرف چند گڑری ہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں پھکوا دیتے قتل کروا دیتے بدلہ لے سکتے تھے لیکن کیا کہا قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گریفت نہیں ہے یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہے کیا ظرف ہے اور یہ سیم الفاظ یوسف علیہ السلام والے نبی علیہ السلام نے مکہ میں انٹر ہوتے وقت کہے سارے تیار بیٹھے تھے کہ آج تو نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیے سے آئے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیے آج تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے لیکن نبی علیہ السلام کی آٹھ زی کا یہ حال ہے کہ آپ جب مکہ میں انٹر ہوئے ہیں تو اپنے سر کو بھی اتنا جھکا ہے کہ گویا آپ کی داڑی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے کہ کوئی تکبر دل میں نہ آئے اور لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن کسی پہ کوئی گریفت نہیں اس پہ بھی مور لگائی کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا وہ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا جس نے ساری جنگیں لڑیوی تھی اس کو بھی معافی دی اور یہاں تک کہا جو اس کے گھر بھی داخل ہو گیا اسے بھی امن مل گیا جو خود اپنے گھر میں رہا اور دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے یعنی جو جنگ نہیں ہم سے لڑے گا سب کو امن سب کے لیے معافی اور یہ ریپلیکہ ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری ریپلیکہ ہوئی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یہاں پہ قریش مکہ نے بھی اس شخصیت کے ساتھ جو ان کے اپنے قبیلے سے تھی جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے یہی سلوک کیا کہ انہیں شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا وہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا یہاں پہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دی تو یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے اندقام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے وہی بات ریپیٹ کی اور ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ جو سب سے بڑا فیکٹر ہیڈن وہ اللہ کی رحمت کا ہے دیکھیں دو تہائی قرآن مکہ کا دھمکیوں پہ مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کل کو کوئی کافر اس چیز کا تانہ دے کہ دو تہائی قرآن میں دھمکیاں آئی ہیں کہ تم پر وہ دن بڑے دن کا عذاب آئے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم نے ہمارے پہمبر کو نہ مانا جس طرح کہ قوم شوائب پر آیا قوم فیرون کے اوپر آیا قوم صالح کے اوپر آیا قوم سموت کے اوپر آیا حود علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تم پر بھی بڑے دن کا عذاب آئے گا یہ دھمکیاں تھی نا مکہ کے لوگوں کے لیے ایکزیکیوٹ بھی ہونا چاہیے تھا اسی انداز میں تو موافقی تو کوئی گنجائش بنتی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس قدر غالب ہے کہ سب کے لیے موافق اعلان کر دیا اور دیکھیں پھر اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک شوقت دی نبی اللہ تعالیٰ کی لیگیسی کو پھر وہی لوگ آگے لے کے چلے ہیں نا تو انہوں نے کہا آج کے دن تم پر کوئی گریفت نہیں یاغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے تمہاری غلطیوں کو معاف کرے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے دیکھیں پیغمبر گارڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں تکلیف کاٹی ہے پیغمبر نے وہ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تمہیں معاف کرے اللہ اکبر موسیقی